ہمار رسا خان جو ان کا اللہ حفرت اس نے جو کہہ جائے وہ دین ہے سب سے بڑی لانک جو مسلط بھی مسلمانوں پر اور دیوبندوں کا اصل اکابرین جو تھے حفرت گنگوہی حفرت نانفتی شیخ الہند ان کے وجہ ہے سینتالیس جو آخری دور کا بزر ان کو دین بنا لیا ہے کوئی بزر دین بزر کا نام دین نہیں ہے جو دور آیا ہے اور قیامت تک جو چلے گا قرآن اور سنت کی بات چلے گی سیرت کی بات چلے گی خلقہ راشدین کی زندگی کی بات چلے گی اب یہ جو فترہ لوگ کر رہے ہیں بہت جلدی اس کو بکتیں گے انشاءاللہ بہت جلدی اللہ کا عذاب ان پر آنے والا ہے ربی الحق وہاں کا جو مالا ربی الحق کہلاتا ہے قاری زبیر یہ سب سے بڑے شیطان ہیں دونوں بھی ایک طرف دیوبار میں جا کر اکساتے ہیں اور جوڑی خبریں پہنچاتے ہیں اور دوسری طرف لوگوں کا دھوکہ دیتے ہیں ہم تو علماء اور علماء کو یہ اکساتیں گے اس قسم کے لوگوں جنہوں نے جتنا وہاں پر نقصان پہنچایا ہے اللہ تعالیٰ بینیازہ اس کا دین ان کے لئے کسی کی ضرورت نہیں ہے نہ مولا سعید کی ضرورت ہے نہ ان مولیوں کی ضرورت ہے اگر مولا سعید غلط سے لگے تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی نسیہ منسیہ کر دے گا لیکن ان مولیوں نے جو حرکت تیار کی ہے حرکت اختیار کی ہے مدرسوں میں ان بہت دھندوں پاک بنگلہ دیش کا مولیوں میں جانتا ہوں ان میں بہت سنوں کے اولاد مشنر اس قرآن میں پڑھ رہی ہے تبلیغ میں لگنے والے اپنے بچوں کو بھیجھتے ہیں اگر یہ مال کے پیچھے اس طرح دوڑ رہا ہے ایک عام آدمی سے زیادہ مال کی ہواس ان کا در میں نہیں نہیں گاڑیا ان کے مدد سے نہیں سندہ کیوں نے سکھا جا رہا ہے کتنا اللہ کا تعلق پیدا کرتا اپنے بچوں میں کہ بھیگ مانگا ہے سکھاتا ہوں سب کہ قیامت تک بھیگ مانگ کر اسلام کو ظلیل کرتے ہیں ان مولیوں نے تو ہمارس کر رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں جو علماء کا رول ہے بدکشمتی سے ہمارے دو تین علماء اکرام بڑے بزر ہیں دیوبان کے وہ پتہ نہیں کیوں ان کے سر برستی کر رہے ہیں انہیں صاحب کہنا چاہیے کہ بھائی علمی کے بعد ہم سے پوچھو تعلیم کا مرکز ہے دیوبان اور دبلی کے بعد وہاں پوچھو وہ مرکز رہا ہے ہمیشہ سے مولا سعید کا پورا خان دو خاندار ہیں اندوستان میں ایک مولا سعید کا ہے پونہ تین سو سال تک ہر دور میں ایسے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہے ایسے ایسے قابر علماء ایسے ایسے دین کے ہر میدان میں کام کرنے والے اور ایک مولا علیمیہ کا خاندار یہ آج کے جو مولوی ہیں وہ ان دونوں خاندار کو کی خدمات کے اعتراف کو بجائے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں بڑے سے بڑے بزرگ حضرت مدی بہت بڑی شرچہ تھے بڑے اللہ والے تھے بڑے تقوی والے تھے بڑے اللہ نے ان سے کام لیا لیکن ان کے نسل میں آت دیکھے پیچھے ساتھوں نسل ساتھ نسل تک کوئی نہیں ملے گا مولا سعید کا یہ بات نہیں یہ دو ہی خاندار ہیں جن سے اللہ نے بڑا کام لیا اور آج بھی لے رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں ابھی بلند شائر کا استعمال ہوا دیگر دو کروں کا مجمع کہ ان کو اسلام تخارج کریں گے کہ مولا سعید ہٹے میں ہیں اہل سنت سے ابھی کردول مہورہ کل تشیر ہو رہا ہیدر آباد میں ساؤت ساؤت انڈیا میں دو ہفتے پہلے فون آج ہے دیڑھ ہفتے پہلے کہ وہاں پر چالیس لاکھ ہم نے انتظام کیا لیکن اب ستر لاکھ کا کرنا پڑ رہا ہے مالا جہاں بھی جا رہے ہیں میں تم اپنا کام کرو ان کو اپنا کام کرنے دو ایک دوسرے پر پتھر بازی اور دین کے کام کے مخالفت مسجدوں کو آباد کرنے کتنے فکر ہیں علماء کو کب یہ عام لوگوں پاس جا کر انہیں سمجھا کر مسجد ملاتے ہیں کب دین کے بعد سمجھاتے ہیں تو یہ جو فطرہ بنگلہ دیش کلمان شروع کیا ہے جس کا بہت جلدی نتیجہ اگر انہوں نے توبہ نہیں کی بھوکت نہ پڑے گا اور انشاءاللہ اب وقت آ گیا ہے اللہ کی جس طرح مدد آ رہی ہے تینوں ملکوں سے یہ جو شورا شورا کیا چیز ہے بھائی یعنی پانچ آدمی ہے یا پچاس آدمی ہے یہ سارے حضرت جی ہیں باری باری بنیں گے کوئی نظام اس طرح چلتا دنیا میں جتنے لوگ پارٹی میں سارے پرائے میں سارے سارے فوج کے سی پہ سالہ کوئی نظام دنیا میں ایسا چلتا ہے لوکانا فیہی ما علیہت اللہ رہا فسد آتا اگر دو ماہ ہوتے ہیں تو نظام چل سکتا تھا کائنات کا ایک نیا دین ہی یاد کیا ان بنیوں نے بجرات کے چوزار سالم یہ نہیں تھا ایک امیر کے تھاک میں چلتے تھے تو امارت کے بجائے جو اللہ کی رحمت تھی اندیس سو چوبیس میں ترکی خلافت سے خاتم محروم ہو گئے اللہ پھر لائے گا امام مہدی کو انہوں نے ایک نیا شریعت دوسرا کرے تو عبیدت کوئی برہ نہیں کرے تو اور دوبندی کرتے ہیں یہ یہ کامل تخلیل ہے کہ ایسا کہ پانچ ہو یا پچاس ہو یا چالیس ہو یا سو سب برابر ہے سب حضرت جی اور فیصلہ کرنے تک حضرت جی باب میرے ٹا ہے یہ کونسی شریعت میں کونسے قرآن ہے کونس حدیث میں چودہ سال میں ایک میں سال اس کی بتا دو یہ جن یہ بنگلہ دیش کو علماء جب فتنہ کر رہے ہیں ایسے ملک ملک میں جہاں سب سے زیادہ لوگ مرتض ہو رہے ہیں ہزاروں عیسائی بن رہے ہیں مشنریہ اور ہر قادیاں ہی اپتا کام کر رہے ہیں ان مولیوں کا اکل نہیں آتی ہے کہ بشکوک مال کھاکا کے لوگوں کے مال کا محل زکاة صدقات کھاکا کے ان کے دل بھی کال ہو گئے ہیں اللہ ان پر رحم کرے انہیں ہدایت دے اور ان کو توفیق دے کہ وہ بعض آجیں اپنی غلط حرکتوں سے